علاقہ صاحب جس طرح سے تو اللہ تعالی نے آپ کے دل میں اور اس طرح سے دماغ میں اتنی اچھی بار ڈالی ہے کہ اویسی بات ہے جہاں جس کو ہلپ چاہیے آپ ان کی کریں لیکن اگر ہم تھوڑی دوسری جانب دیکھیں تو معاملات اتنے آسان نہیں ہوتے فکیل کی فیسز اور اتنے سارے کیونکہ پہلے وہ انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے پھر آگے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے دوسری بات میں یہاں پہ اسی سوال میں دوسرے سوال بھی جوڑنا چاہوں گی آپ کا جو سفر یہاں تک نہیں بلکہ ایک اور جو چیز بڑی زبادست دیکھتے ہیں کہ آپ نے جتنے میڈیا پروگرامز میں آپ گئے ہیں وہاں پہ لوگوں کو کوٹ کی حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح سے لوگوں انصاف کی حوالے سے چیزیں نہیں پتا ہوتی آگاہی نہیں ہوتی بھی دی ہے کہ دیکھیں اگر یہ چیز ایسے ہو سکتی عام طور پر لوگ آپ کو پتہ ہے آہ تھانے کی بات آتی ہے لوگ ڈر جاتے ہیں کوٹوں کی بات آتی ہے گھبرا جاتے ہیں کہتے ہیں کون جائے گا اتنے سالوں سال یہاں پہ ہمارے کیسے چلتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے دوسرے رول بھی آپ نے ادا کیا ہے کہ لوگوں میں آہ ایسے پروگرامز کی ہیں جس میں لوگوں کا آہی ہے اور کانفیڈنس بھی ان کا بیلڈ ہوا ہے کہ بھائی نہیں وہ کوٹ جا سکتے ہیں وہ فیس کریں آہ انصاف ملت دیکھیں بہنے بلکل صحیح کہا ہم نے دونوں فورم کے اوپر لڑا ہے اور جہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو اپروچ کرتے ہیں میں خود بزارتے خود جاتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کے ساتھ کمنٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو انشاءاللہ انصاف دلائیں گے بے شمار کیسز ہیں میں نے بلدی اٹرون کے اندر ہوئے سرجانی میں ہوئے سعوت میں ہوئے ایک دن میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ میں ص نیوز چل لی ہے ایک خاتون ہے اس کو ایک فلیٹ تھا اس کی جانب بالکونی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پر لوگوں نے اس کو اتارا تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا تو پتہ چلا کہ کوئی شخص اس کو نوکری کے بہانے لے کر آیا اور اس کے ساتھ اس نے زیادتی کیے تو لوگوں نے وہاں پہ جانب اس کو وہاں سے ریسکو کیا ریسکو کرنے کے بعد جو اس کو درکشان تھانے میں لے کر گئے میں خود وہاں پہ گیا اس نیوز کو دیکھ کے جب اس سے پوچھا تو وہ اتنی سیمی ہوئ تھی پھر اس کی ایف آئی آر بھی ہوئی اس کے بعد ہم نے اس کا کیس بھی چلایا ہے وہ پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ سی ویوک اندر جونا وہ وہاں پہ بھیک مانگتی تھی ہم نے بچے کے ساتھ کسی شخص نے اس کو دھوکے سے بلائے اور اس کے ساتھ جوانے زیادتی کیے وہ بعد میں بندہ پکڑا بھی گیا اس کے خلاف جوانے کیس بھی چلا جانا پھر اس کو